ایک دفعہ کا ذکر ہوتا ہے ایک جنگل میں مینہ چڑھیا اور اس کی بیٹی بہت پیاری جو اس کی بیٹی تھی وہ رہتی تھی وہ بچاریاں بہت زیادہ غریب تھے ان کے گھر میں ایک بھی نہانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی ماما میرے نہانے ہیں سب مجھے سکول میں کہتے ہیں کہ اب نہانے کے کیوں نہیں آتی پلیز ماما آج مجھے نہلا دیں ٹھیک ہے میری بیٹی آپ فکر نہ کرو آج میں جو ہے گھری کے پاس جاتی ہوں اور اس سے پوچھ کراتی ہوں کیا ہمیں وہ نہانے کے لیے دے گی روز اس کے پاس جاتی ہوں مجھے بھی اب شرام آتی ہے لیکن کوئی بات نہیں بیٹا آج میں آپ کے کپڑے بھی دھو آتی ہوں سکول کے اس کے بعد آپ کو نہلا بھی دیتی ہوں ٹھیک ہے ماما آپ جا کر پوچھ لیں جب تک میں اپنا ہمرا کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ مجھے نہلا دینا ماما آج مجھے ضرور نہلا دینا کل میرا فنشن بھی ہے سکول میں ساری میری دوستیں مجھ پر ہسیں گی کہ میں نہا کے نہیں آتی گھری جی آپ کیسی ہیں گھری جی کہیں تو یہ برطن میں آپ کو دھو دیتی ہوں مینہ ذرا میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پچھلی دفعہ بھی آتر میرا سارا نلکہ خراب کر کے گئی ہو آج تو میں بالکل بھی تمہیں نہانے کی اجازت نہیں دوں گی اگر تم نے یہ بات سوچ کر آئی ہو اپنے دماغ میں تو جا کر کسی اور کا سر کھاؤ روز میرے پاس آ جاتی ہو نلکہ پنج میری بیٹی کو نہلانے ہے یہ کرنا ہے میں نے ٹھینکہ نہیں لگا رکھا تمہارا اور خود دھو خود دھولوں کی برطن میں بڑی آئی نہیں نہیں گھری ایسی کوئی بات نہیں ہے چلو نہیں نہانے دیتی تو میں چلی جاتی ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جاؤ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مخت خوروں کو روز روز اپنے گھر میں نہانے کے لیے جگہ دوں جاؤ یہاں سے تماشا نہ کھڑا کیا کر روز روز آ جاتی ہیں سارے گاؤں والے ہم جاؤ یہاں سے اس طرح مینا بہت زیادہ اداس ہوتی ہے وہ جھنگر میں آتی ہے اور اسے ایک جادوی کنہ نظر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیسی ہو میری بیٹی مینہ تم یہاں سے پانی پی سکتی ہو اور جی بھر کے پی سکتی ہو اور نہانا ہے تو نہا بھی سکتی ہو میں تو یہاں پہلے آئی تھی یہاں پہ تو کوئی بھی ٹوئل نہیں تھا لیکن اب یہاں کیسے آ گیا ہے مینہ میں ایک جادوی ٹوئل ہوں تم جتنا چاہو یہاں سے پانی بھر سکتی ہو اور تم ایک بوند میری لے جانا تم اپنے گھر کے کسی کونے میں بھی رکھ دوگی تمہیں پانی کے کمی نہیں ہوگی اس طرح مینا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر چلی آتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے میری پیاری بیٹی تم فکر نہ کرو میں نے ایک ایسا کنوں ہو دیکھا ہے ٹوئل جس سے آپ نہا بھی سکتی ہو اور ہم کپڑے بھی دھو سکتے ہیں اور تم جیور کے پانی بھی پی سکتی ہو ممہ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں اور میں اس پہ نہا بھی سکتی ہوں چلو ممہ مجھے بھی دکھا کر آئیں اور ممہ میں نے دکھا ہے آپ پانی کا بوند کیوں کیوں ڈھا رہی تھی وہاں پر بیٹا وہ پانی کا جو بوند تھا وہ جادوی بوند تھا اب ہمارے گھر میں کبھی بھی پانی کی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ جادو والے ٹوئل نے کہا تھا یہاں سے تھوڑا سا پانی لے جاؤ اور تم لوگ آرام سے پانی کو نہا بھی سکتے ہو اور کپڑے بھی دھو سکتے ہو پانی کبھی ختم نہیں ہوگا چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں واو ممہ پانی تو بہت زیادہ اچھا ہے اور صاف سو ترابی ہے ممہ یہ تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ اچھا ہے ممہ مجھے نہہلا دیں ہائے تھندہ تھندہ پانی مزا آ گیا ممہ مزا آ گیا ہائے تھندہ تھندہ پانی مزا آ گیا مزا آ گیا چلو بیٹا اب ہم گھر چلتے ہیں ماما یہ کیا ہے یہ کیا ہے ماما مجھے کھیلہ کھانا ہے پلیس ماما مجھے کھیلہ دے دیجئے پلیس پلیس اچھا بیٹا میں تمہیں یہ کھیلہ توڑ دیتی ہوں یہ ٹویل کے آگے کھڑا ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک جادوی کھیلہ ہوگا اس کے کھیلے گھر لے چلو اور اسے اگا دینا کچھ ہی دنوں کے بعد وہ کھیلہ دھر پہ اگانے سے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے بیٹا گوری یہ دیکھو تمہارا کھیلہ تو بہت زیادہ بڑا ہو کیا ہے یا تم نے توڑا ہے کھیلہ جی ماما یہ ایک جادو کھیلہ ہے آپ اسے کریں اسے کھیلوں کو لے کر باہر جا کر اسے بیچ دیا کریں اس طرح میری سکول کی پیس بھی پوری کر سکتی ہیں یہ ساری باتیں گوری چھپ چھپ کر وہاں پہ سن رہی تھی کہ یہ جادو کا کھیلہ کیوں میں ایسا نہ کروں یہاں سار لے جاؤں اور مزے کر کے کھاؤں اور بیچوں بڑی ہی چلاک ہیں یہ دونوں ماں بیٹی لوبریاں سارا دن تو میرے ہی نہ آتی تھی چلو میں کھیٹ کھا لیتی ہوں ہی مزے کا کھیلہ ہی مزے کا کھیلہ چلو کھا لیتی اور گھر بھی لے جاتی اتنے سارے کھیل ہیں یہ کیا رہے یہ کیا رہے بچاؤ بچاؤ اری ٹوینی مینی مجھے بچاؤ میری کمر دوڑ دی میری کمر دوڑ دی ہیوے میں ٹک گئی میرا کچھ کرو اے بونڈری مجھ کرو کچھ میری کمر دوڑ دی تم نے میں کہاں جاؤں بچاؤ کوئی تو بچاؤ کوئی تو بچاؤ بچاؤں